بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول سیری کی سپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ازان فجر تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے میرے ساتھ اس میں علماء کرام ہوتے ہیں ناتخاہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک نیکی میں بول کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تھوڑی سی اپیل کی جا سکے لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے آج جب ہم افطار پہ موجود تھے تو جو حالات ہیں اس وقت معاشی حالات ان پہ ہم کافی لمبی ہم نے ڈسکیشن کی اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بڑی لمبی لمبی ڈسکیشنز ہوتی ہیں کئی دفعہ لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد جو ہے وہ رمضان میں کی جائے اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں ایک بڑا سسٹم ہمیں سمجھایا گیا ایز ای مسلم ہمیں یہ سسٹم ایک سامنے رکھا گیا کہ جب آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اردگرد دیکھئے اپنے رشتہ داروں کو دیکھئے اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے سٹیپ وائس آگے جاتے جائیے اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کی مدد کی مستقل ضرورت رہتی ہے آپ اپنے گھر پہ بہت اچھے طریقے سے افتاری بھی کرتے ہیں آپ کے بچے بھی اچھے طرح سے پل رہے ہیں لیکن وہیں پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں اس میں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے پر یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال جو میں اکثر و بیشتر یہاں پوچھتا بھی ہوں اور اس کا مجھے کبھی بھی صحیح طرح سے جواب نہیں ملا ہے بیکنس جو ہم لیک کرتے ہیں ہم جو سب سے زیادہ ہم مسئلہ مسائل کا شکار رہتے ہیں وہ کبھی کبار میں نے بہت ساری فیملیز میں یہ دیکھا ہے میں نے اپنے بھی کچھ جاننے والوں میں یہ مسئلہ مسائل دیکھے ہیں کہ بجٹنگ کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے بجٹنگ آپ کی تنخواہ کتنی ہیں آپ کتنا کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی وسط دی ہے کہ آپ اس حساب سے اپنی فیملی کو لے کے چل سکیں حالانکہ وہ لوگ ایک جو عام زندگی ہے اس سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جو بجٹنگ ہے اس میں ہمیشہ مسائل رہتے ہیں اور یہ مسائل ایسے ہیں جو کہ آگے پریشانی کا باعث بنتے ہیں میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یار تھوڑی سی بجٹنگ دیکھ لیں تھوڑا سا حساب کتاب دیکھ لیں گھر میں کتنے لوگ ہیں ایک بندہ کمانے والا ہے دس لوگ کھانے والے آج کے زمانے میں اگر میں بھی اکیلا کمانے والا ہوں اور میرے پیچھے دس لوگ کھانے والے ہیں تو میں کبھی بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزار پاؤں گا میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاؤں گا میں اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے میں چاہتا ہوں تو خدا رہا جو یانگسٹرز ہیں جو جن کے ہو گئے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو یانگسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو جانیں ایک تو شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے شادی کرنے کے بعد آپ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے توسط سے بچوں کا رسک آپ کو ملتا رہے گا بھائی بلکل اللہ دیتا ہے اس میں کوئ دوسری رائے نہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس عورت کا خیال کرنا ہے جس کو آپ گھر پہ لے کر آئیں آپ بچوں پر بچے پیدا کرتے رہیں گے اس بیچاری عورت کا کیا حال ہوگا پھر آپ کی اپنی صحت کیسی ہے آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیا آپ کس طرح سے اپنی صحت آپ رکھتے ہیں آپ اپنے اندر سے آپ نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط رکھا ہوا ہے پھر آئے دن آپ بہت سارے واقعات دیکھ رہے ہیں سڑکوں پ میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بڑا درد ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے کہ وہ جس طرح مزدوریاں کر رہے ہیں جس طرح سے وہ نشے کر رہے ہیں جن جن چیزوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں وجہ یہ ہی ہے ایک گھر ہے جس میں بارہ بارہ چودہ چودہ بچے ہیں جس میں ان کا باپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فی بچہ جو ہے وہ دن میں دو سو تین سو چار سو روپے دیاری لگا کے لائے تو وہ بچے کن کن چیزوں سے گ ذرہ ہوتے ہیں تو آبیسلی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی نشے کے عادی وہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں تو بڑا معاشرہ جو ہے اس سے افیکٹ کرتا ہے تو یہ سوال میں اکثر اپنے علماء کرام سے کرتا ہوں کہ خدارہ مجھے آپ آپ سمجھائیں لوگوں کو دیکھیں اعظم مسلم ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہا گیا کہ جتنے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑے گی اتنا اچھا ہوگا لیکن یہاں تو وہی لوگ ہیں جن جو دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی حالات ایسے ہیں کہ ان کو سمجھے نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا مسجدوں میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ وہی اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں جو آپ کی جیب کاٹ کے لے جاتے ہیں آپ موبائل اپنے سامنے رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے وہ بچے موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں باہر سے چپلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مسجدوں کے پنکھیں تک چوری ہو جاتے ہیں سو خدا کے باستے اس چیز کو understand میرے خواہد سے دونوں طبقوں کو بیٹھ کے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو لیمٹ کر سکتے ہیں پر چلے آج دیکھتے ہیں اپنے آرے جو علماء کرام ہیں ان سے ہم بالکل بات کریں پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنز کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دی جس نے جو کرنا تھا گھنی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں مستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں